ہماری میٹھی ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں اب میں ایک توڑ کے آپ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بڑی اچھی خستہ نائس سفٹ کرنچی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں میٹھی ٹکیاں بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے دو اس طرح کے پیالی آٹے کے لیے ڈیڑھ پیالی چینی ہے ایک پیالی سوڈی آدھی پیالی کوکوناٹ تین ٹیبل سپون تل تین ٹیبل سپون گی ایک کپ دودھ ہے دودھ جو ہے وہ الکا سا درم ہے اب میں اس کو مکس کر کے دکھاتی ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب میں اس میں گیش عمل کرتے ہوں اور اس میں سوڈی بھی ڈال دیتے ہیں کوکوناٹ بھی ڈال دیتے ہیں چینی چینی پیالی سوڈی بھی ڈال دیتے ہیں چی پیالی سکتے ہیں چی پیالی اس کے لیے گوبوں رہن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول بنا کے روٹی بیلتے ہیں موٹی سی اور پھر ان کو ہمیں ان سے کٹیں گے اچھے اچھی ٹکیاں بن جائیں گے کٹل گاتے ہیں اس سے ایزی بیل کر لوں گے آپ زیادہ سخت بھی نہ گھر لیں اور زیادہ نارم بھی نہیں اس سے یہ دیکھیں یہ روٹی کیسے اچھی بن جائے موسیقی اس سے ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ اس سے ٹرائی کرتے ہیں ماشاءاللہ جب پرائی کریں گے دیکھتے ہیں کھر کیا بنتا ہے اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑائی میں میں نے گے ڈال دیا گے کم تھا تھوڑا سا میں نے تیل بھی ڈالا ہے ویسے گیر میں زیادہ مزے کی بنتی ہیں اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں میڈیوم ٹو لوگ ہیٹ پہ میڈیوم ہے ساتھ ڈال سے پہت پیاری لگے یہ زیادہ موٹے بنا 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 موسیقی موسیقی ایک دیست ہمیں اس طرح سارے فرائز کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے لگ رہے ہیں اللہ جی ہماری میچھے ٹکیاں تیار ہو چکے ہیں اب میں ایک توڑ کے آپ کے دکھاتے ہیں یہ ہے کیای مجھے چکہ ہزا ہے ہمیں صاحب کھرمت شکی ہے ہمیں ہمیں گے ہمیں صاحب مزیار